حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں نماز کے بارے میں آپ فرماتے ہیں یہ جو نماز ہے نا نماز یہ روح پر جو زنگ لگا ہوتا ہے دلوں پر اس کو دور کرتی نماز میں جو اللہ کا ذکر ہے اس زنگ کو کیا کرتی ہے اور جن کو کم سنائی دیتا ہے ان کی سماد کو درست کرتی اس سے مراد یہ والا سنائی دینا نہیں آپ امام الاولیاء ہیں آپ فرماتے ہیں وہ نماز پڑھ جس سے اللہ تری روح کے کانوں کو سماد کی دولت عطا فرما دے یہ آپ خواب دیکھتے ہیں نا خواب خواب میں آنکھیں تو بند ہوتی ہیں اور یہ کان بھی نہیں کام کر رہے ہوتے لیکن آپ کہتے ہیں میں نے خلاں بندے سے خواب میں ملاقات کی اس کے اس رنگ کے کپڑے تھے اس نے یہ بات مجھ سے کہی یہ اللہ تعالیٰ کیا سکھاتا ہے ہمیں کہ اے بندہ مومن میرے پاس ایک ایسی دنیا بھی ہے کہ جب تمہاری یہ آنکھیں کام چھوڑ دیں یہ کام چھوڑ دیں کان یہ جو تمہارے وجود پہ ہے میرے پاس تمہارے لیے ایک ایسی آنکھ اور ایسے کان بھی ہیں جب یہ بند ہو جائیں تو وہ کام کرنا شروع کر دیں گے تمہیں یاد رہے گا وہ کس کی آنکھیں ہیں وہ روح کی آنکھیں ہیں اور جب روح کو زندگی ملتی ہے تو حقیقی زندگی وہی ہے اور روح جب پرواز کرتی ہے تو لوہ کلم سے اوپر پرواز کرتی روح کی پرواز لوہ کلم سے اوپر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ روح آئی بڑے بلند دیش سے ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ اللہ فرماتا پھر ہم نے اپنی طرف سے اس بندے میں روح ہوئی روح وہاں سے آئی جہاں سے یہ کلامِ اللہ ہی آیا ہے اس کا دیش وہی سے ہے جس دیش سے یہ اللہ کا کلام آیا ہے اس لیے جب بندہ مومن ذکر کرتا ہے اس کی روح کو سکون ہوتا ہے کیونکہ روح کا اور اس ذکر کا دیش اس کا علاقہ ایک ہے اس لیے فرمایا کہ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس نماز والے ذکر میں اس کا زنگ اترتا ہے روح کے کانوں کی سمات کمزور ہو تو اللہ اس کو سمات عطا فرماتا ہے روح کی آنکھیں اندھی ہوں تو اللہ تعالی اس کو نظر عطا فرماتا ہے اور اس کے بعد فرماتے فرمایا بندہ مومن جب تو نمازی بن جاتا ہے جب تو اللہ کے حضور عبادت گزار بن کے آتا ہے تو ہوتا کیا ہے فرشتے تجھے اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں عبادت گزاروں کو نماز پڑھنے والوں کو فرشتے اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں اور اس کے بعد رشاد فرمائے اس پر اللہ سکینہ نازل فرماتا ہے سکون نازل فرماتا ہے تسکین اس کو اس عبادت کے سلے میں عطا فرماتا ہے اور اس کے لئے آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اسے کیا ہوتا ہے پھر وہ جو عرض کرتا ہے میرا رب اس کو سن لیتا ہے اس کی پھر یہ مناجات اللہ کے حضور پیش کر دی جاتی ہیں اور اس کے لئے کرامت اور عزت والا جنت میں ایک مقام اللہ کی بارگاہ میں بنایا جاتا ہے یہ عبادت کرنے کی وجہ سے ہے یہ سرکار مولا کائنات مولا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَإِنَّهَا لَتَحْتَ الظُّنُوبُ حَتَّ الْوَرُّكُ تُطَلِّكُهَا اطلاع کر رَبَقُ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو نماز ہے یہ گناہوں کو ایسے گرا دیتی ہے جیسے پت جھڑ کے موسم میں درختوں سے پتے گرتے ہیں اور جس طرح یہ گناہوں میں پھسی ہوئی گردن کو یوں آزاد کر دیتی ہے جس طرح ایک غلام کو آزاد کیا جاتا ہے یہ نماز ہے اس لیے احوابِ گرامی اللہ پاک ہمیں نمازِ پنجگانہ کی توفیقاتا فرمائے